پنجاب حکومت کبھی آئی جی کی خدمات واپس لینے کے لیے وفاہ کو خط اس سے کب فیصل شہکار نے وفاہ کی حکومت کو خط لکھا تھا کہ ان کی خدمات واپس لی جائیں وفاہ کی اسٹیبلشمنٹ ڈیوین کا فیصل شہکار کو بطور آئی جی پنجاب کام جاری رکھنے کا حکومت تحریک انصاف کا لاہور سمیر تمام شہروں میں احتجاج اور درنا ختم شیئرمن امران خان کی کارکنوں کو اسلامباد کی سوا تمام شہروں سے احتجاج ختم کرنے کی ہرائے فیصلہ عوام کی مشکلات کو مدد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا امران خان نے فیصلے سے تمام بارٹی رہنماؤں کو آگاہ کر دیا امران خان کا کہنا ہے کہ جمہوریت کے تسلسل کے لیے تمام اداروں کا آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا ضروری ہے اتحادی حکومت نہیں بننی چاہیے ورنہ آپ ہمیشہ بریک میر ہوتے رہیں گے امران خان کا ایف آئی آر چیننج کرنے کا بھی انڈیا لاغ مارچ کو وزیر آباد سے رابر پندے تک مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کے احقام وزیرا لپنچہ چودی پریوی سلاحی کی سرسطارت اسلاح لاغ مارچ کی ڈرون کیمروں سے نکرانی کی ہدایت چودی پریوی سلاحی نے کہا کنٹینر پر بولٹ پروف روز ٹرم اور بولٹ پروف شیشے کے استعمال یقینی بنایا جائے لاغ مارچ کے گرد دو درجاتی سیکیورٹی حصار بنایا جائے چیئرمین بی جی آئی امران خان سے احتساس احسن کی زمان پارک میں اہم ملاقات امران خان نے کہا کہ ہمارا اور احتساس احسن کا نظریہ ایک ہی ہے ان کا مستقبل ہمارے ساتھ ہے احتساس احسن بولی امران خان دلے اور بے خوف شخص ہیں ایف آئی آر میں مدعی کی جانت سے سارے نام شامل ہونا ضروری ہے پی ٹی آئی قیادت نے وزیر آباد حملے کی ایف آئی آر مسترد کر دی فواہ چودری کہتے ہیں ملک میں رول آف لار نہیں ہے وزیر آباد واقعی کا پرچہ درج نہیں ہو سکا ترجمان وزیر آلہ پنجاب یاسو حسن جہان کا کہنا ہے کہ ایمپورٹڈ حکومت اور جالی ایف آئی آر دونوں نامنصور ہیں حکومت اصلی مشرموں کو چھپا رہی ہے مسترد جمشے چیما کہتی ہیں نام صد ملزمان کو تحقیق کے لیے پیش کرنا ہوگا پی ٹی آئی کا کارکنان کا گورنن ہاؤس پر دعوی اور احتجاج گورنن ہاؤس میں رینجرز نے ذمہ داریاں سنبال لی گورنن ہاؤس کے جانت سے پنجاب حکومت اور ڈی جی رینجرز کو خط لکھا گیا تھا ممنوہ پنڈنگ کیس امران خان کی ایف آئی تلبی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر جسٹس اسجد جوال گھران امران خان کے درخواست پر سماعت کریں گے جسٹس علی سیاہ باہچوانی امران خان کا کیس سننے سے مازجد کر لی تھی پارکنگ کمپنی کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کے جلاس میں اہم فیصلے تین انسپیکٹرز شکیل بلوچ شفا اللہ نیازی اور سجاد باقی کو نوکری سے برخواست کر دیا بورڈ آف ڈیریکٹرز نے انسپیکٹرز کی سیرز کو ختم کر دیا لاہور پارکنگ کمپنی اور میٹرپولیٹن کارپریشن کے مالیاتش شکے فارمولے پر اثر نو نظر سانی کی منظوری تیپا کا اربن ڈیویلپنٹ بینگ بہال اب شہر میں ٹریفک انجینری کے منصوروں پر کام ہوگا ملکسی شہرہوں پر لگے پچی سو سائن بورڈ سب دل کرنے کا پلین پہلے مرحلے میں سمسانی روڈ پر نئے بورڈ کی تنسیق پر کام ہوگا ٹریفک سائن بورڈ کے سائز کو لٹی اے کنٹینر ویل ایریا میں یقصہ کیا جائے گا کمیشنر کی زیر سدارہ ترکیات سکیم سے متعلق اسلاس رکین اسمبلی 18 ترکیات سکیم مکمل نہ ہونے پر پھٹ پڑے حرکان اسمبلی کے مطابق 70 کروڑوپے کی ترکیات سکیم سے شروع کر کے چھوڑ دیا گیا عوامی نمائلوں کا ترکیات سکیم کو آرڈٹ کرانے کا مطالبہ کمیشنر کا ترکیات کام مکمل نہ ہونے پر افسران پر اسہارے برہمی ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر مستحقہ منٹر بینٹھ میں ڈالر 30 روپے سستہ 1 ڈالر 221 روپے 45 پیسے پر آ گیا آپن مارکٹ میں ڈالر 227 روپے 75 پیسے میں فروک ہونے لگا نوچوان نسل کو روزکار کے لیے ختملطاری کے راہ پر گامزن کرنا ہوگا ترقی کے دوڑ میں شمولیت کے لیے انجینرنگ اور ٹیکنالوجی پر عبود ضروری ہے وسیرالہ پنجاب چودے پرویسی لاہی کی سیرے صدارت اجلاس پنجابی انجینرنگ یونیورسٹیز اور ٹیکنالوجی کے کالوجز کے امور کر جائے سر لیا گیا علامہ اقبال ٹیپر سرکاری چھٹی بہار اقبال ٹیپر لاہور سمیت ملک بھر میں چھٹی ہوگی ویفاقی حکومت نے کل عام تطیر کے اعلان کر دیا نوٹیفیکیشن جاری پنجاب یونیورسٹی کے تحریری امتحانات ملتوی پنجاب یونیورسٹی نے کل ہونے والے تمام تحریری امتحانات ملتوی کر دی ملتوی ہونے والے انتحانات آٹھ دسمبر کو ہوں گے پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے تحت کل ہونے والے انٹرویوز پر ملتوی لرجمان کے مطابق انٹرویوز کی نئی تاریخ اعلان بھی بات میں کیا جائے گا شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے والی سیف سٹی ایتھارٹی خود گیر محبوب اسلامپورہ سے ٹینتیس لاکھ سیسائیت مالیت کا سمان چوری کھانہ اسلامپورہ میں کارروائی کے لیے درخواست جیتی گئی چند ڈوست میں سیف سٹی ایتھارٹی کا کروڑوں کا سمان چوری ہو چکا وزیر ایلا آفیس میں بابا گروہ نانک کے جنم دن کے حوالے سے خصوصی تفریق وزیر ایلا پنجاب چودی پرویسی لاہی نے سکھ برادری اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ مل کر کیک کارٹا چودی پرویسی لاہی کی بابا گروہ نانک کے جنم دن کے موقع پر سکھ برادری کو مبارک بار اپنے بے گامے کھا پنجاب آمد پر سکھ برادری کو جی آیا نو کہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید کے سپریم کورٹ میں تو کرری جسٹس شاہد وحید کے احساس میں بدائے تقریب کہنا کار چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی کے درخواست میں خصوصی شرکت جسٹس شاہد وحید سپریم کورٹ کے لیے روانہ چیف جسٹس امیر بھٹی نے جسٹس شاہد وحید کو گلدستے کے ساتھ رخصت کیا سٹیج ادھاکارہ حسنہ کے ساتھ مبینہ زیادتی خانہ سندر میں مقدمہ درد حسنہ کو ملسم اشرف شاہ نے ایک باقے بعد جنسی درندگی کا نشانہ بنایا ایف آئی آئی کے مطابق ملسم اشرف شاہ نے ناصیبہ تصاویر اور بیڈیوز بنائی بلیک مل کر کے بیس لاکھ روپے بھی بٹو رہے مال روڈ پر آنا ہے تو ہلمٹ پہننا ہوگا سیٹی لاہور ڈاکٹر ارسد ایچانز کہتے ہیں واقعید ہلمٹ موٹر سائیکل سوار مال روڈ پر داکن نہیں ہوسکیں گے خلاف پرسی کے صورت میں بھاری جرمانہ کیا جائے گا پھر نمونہ نمبر پریڈز اپلائیڈ پال گارڈین کو جرمانہ ہوگا سیٹی لاہور کا مال روڈ پر گدہ گروں کے خلافی کریک ڈاؤن کا حکم اور سندہ دلانے لاہور کے لیے خوشکبری بی ایچ اے کے جلانے پاک میں ونٹر فیملی فیسٹیبل کروانے کا فیصلہ جلانے پاک میں فیسٹیبل کی تیاریاں شروع فیسٹیبل میں پنجابی ثقافت کے علاوہ خوبصورت مربوسات ہینڈی کرافٹ اور مکل پانوں کے سٹالز لگائے جائیں گے موسیقی